احمد فراز کی ایک مشہور نظم محاصرہ زیاء الحق کی سخت پالیسی پر چھوٹ کرتے ہوئے اسی پس منظر میں احمد فراز نے یہ نظم تخلیق کی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک مشاعرے میں یہ نظم پڑھنے کے بعد احمد فراز کو گرفتار کر لیا گیا تھا ملاحظہ فرمائیں میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلقہ ذن ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کمابہ دست ستا داہیں عسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاق میں آتش فشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آپ جو میری گلی کو آتی تھی سوی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و سالک سبی شیوخ و امام امید لطف ایوان کچکلا میں ہیں معززین ادالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل ممرم نشست راہ میں ہیں تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس ایک مساحبِ دربار کے اشارے پر گداغرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں خلندرانِ وفا کے اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو وگر نہ آپ کے نشانے کماداروں کے بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراشلاتی ہے تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حس کرم ہے نہ خوف خمی آزا اسے سطوت شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرف وراز کرے میرا قلم نہیں عوضار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں تسبی اس مبلق کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دورہ نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسے لیے جو لکھا تا پا کے جانس لکھا جب ہی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی ایزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا سرشتے عشق نے افتادگی نہیں پائی تو قد سرون بینی وسایہ پہمائی